اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات سل رہی تھی ہبا گفت اور تملیق کے لیگل اشیوز اور ٹیکنیکلٹیز سورس کے پرسپیکٹیف میں تو بات رکی تھی ہبا بالعوض پہ ہبا بالعوض ایک ایسا ہبا ہے جو بدل کے معافظے میں کیا جائے در حقیقت ہبا بالعوض ایک بیع ہے اور اس میں معاہدہ بیع کی تمام خصوصیات پہ جاتی ہیں لہٰذا ہبا بالعوض میں انتقال ملکیت کی تکمیل کے لیے ڈلیوری آف پوزیشن کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ ہبا میں لازمی ہے ڈلیوری آف پوزیشن لیکن ہبا بالعوض میں ڈلیوری آف پوزیشن لازمی نہیں ہے ہبا بالعوض کے ذریعے مشاہ کا یعنی ایسی جائداد جو انڈیوائیڈڈ ہے اور وہ نقابل تقسیم ہے یا قابل تقسیم ہے یا نقابل تقسیم ہے یاد رکھئے گا صاحب ہبا بالعوض کے ذریعہ جائداد مشاہ قابل تقسیم کا غیر تقسیم شدہ حصہ بھی ہبا بالعوض میں منتقل ہو سکتا ہے گرچہ ہبے کی صورت میں ایسا نہیں ہوتا ہے ہبا بالعوض کے لئے ہبا کرنے والے کی طرف سے حقیق کی طور پر عوض کی ادائی کی ہبا کرنے والے کی نیک نیتی کے ساتھ فلفور جائداد سے دستبرداری اور ریلیوری آف پوزیشن کا ارادہ کنسیڈریشن فری کین کی باہمی عزامندی سے مقرر کیا جا سکتا ہے مگر اس کا حقیق کی طور پر اور نیک نیتی کے ساتھ اس کنسیڈریشن کا ہونا ضروری ہے اس حوالے سے پی ایل ڈی دو ہزار چار سپریم کورٹ پیج ٹین ہمیں گائیڈ لائنس دے لیتا ہے اس کے بعد ہبا بشرت العوض آجاتا ہے کہ جب کوئی ہبا معاوضے کی شرط کے ساتھ کیا جائے تو وہ ہبا بشرت العوض کہلاتا ہے ایسے ہبے میں بھی سادہ ہبے کی طرح ڈیلیوری آف پوزیشن منڈیٹری ہے اور یہ ہبا قابل منصوحی بھی ہے لیکن جب ہبا قبول کرنے والا کنسیڈریشن ادا کر دے تو پھر یہ اریوکیبل ہو جاتا ہے ناقابل تنسیخ ہو جاتا ہے دو ہزار چار سی ایل سی پیج ون ٹو ڈبل ون دو ہزار پانچ سی ایل سی پیج ٹری فور سکس پی ایل ڈی انیس سو چرانوے سپریم کورٹ چھے سو پچاس دو ہزار چار وائی اللار پیج چھے سو نوے انیس سو نڈے نوے سی ایل سی پیج ون فائف زیرو فائف پی ایل ڈی دو ہزار چھے سپریم کورٹ پیج ففٹین دو ہزار چھے سی ایل سی پیج ون ڈبل زیرو نائن دو ہزار چار سی ایل سی پیج ون دو ہزار گیارہ وائی الار پیج ٹو نائن ایٹ زیرو دو ہزار پانچ سی ایل سی پیج سری فور سکس دو ہزار چھے سی ایل سی پیج نائن ایٹ سیون دو ہزار تیرہ ایمیل ڈی پیج نو سو تیرہ دو ہزار تیرہ سی ایل سی پیج فیفٹی ٹو جو ہے وہ ہمیں کچھ کا ایڈ لائنس پروائیڈ کر دیتا ہے اس کے بعد ہیبا اور تملیق کے حوالے سے وارثوں اور غیر وارثوں کے حق میں ہیبا بالوسیت ایک اہم لیکل ٹیکنکیلٹی کو آرائز کر دیتا ہے یاد رکھئے گا کہ جب ایک ہی وسیعت نامے کے ذریعے پروپرٹی وارث اور غیر وارث کے حق میں ہیبا کی جائے تو یہ وسیعت دیگر ورسا کی عدم ورزا مندی کی صورت میں وارث کے حق میں عمل پذیر نہیں ہوگی البتہ غیر وارث کے حق میں جائے داد کا ون تھرڈ حد تک ون تھرڈ حصے کی حد تک جائز ہوگا مثلا ایک شخص اپنی جائے داد اپنی بیوی اور ایک غیر وارث کو ہیبا کرنے کی وسیعت کر دے اور اس کے دیگر ورسا بیوی کے حق پر وسیعت پر رضا مند نہ ہو تو حص پر وسیعت غیر وارث کو جائے داد ون تھرڈ حصہ ملے گا باقی ٹو تھرڈ جو جائے داد ہے وہ شریف ورسا میں جس طرح وہ بیوی تھی جس کے حق میں ہبا بالوسیعت تھا لیکن ورسا راضی نہیں تھے باقیوں کے ساتھ حصے کے ساتھ ہی ملے گا اس کے بعد خیراتی کاموں کے لیے وسیعت ہبا بالوسیعت جائدات کے ایک تہائی حصے کی حد تک کیا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص اپنے پروپٹی کو خیراتی کاموں کے لیے ہبا کے لیے وسیعت کرتا ہے تو ون تھرڈ تک کر سکتا ہے اس کے اوپر نہیں اور ہبا بالوسیعت کے جواز کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ جس شیعہ کو ہبا کیا گیا وہ وسیعت کرتے وقت موجود ہو بس اتنا کافی ہے کہ ایسی شیعہ ہبا کرنے والی کی موت کے وقت موجود ہو وسیعت کر دی ابھی موجود نہیں ہے جب مرنے لگا ہے مرگ موفوتیدگی ہو گئی اس وقت وہ چیز موجود ہے تو ہبا بالوسیعت جو ہے وہ جاتا ہے اب صاحب دوہزر چودہ سی ایل سی پیج وان سی سکس ٹو دوہزر تیرہ سی ایل سی پیج ٹو سیون سکس پی ایل دی دوہزر تیرہ ازاد جمع انڈ کشمیر کی سپریم کورٹ ہیں پیج ایٹ دوہزر تیرہ سی ایل سی پیج وان سیون فائف ٹو دوہزر بارہ سی ایل سی پیج وان سکس نائن زیرو دوہزر بارہ ایمیل ڈی پیج وان سکس فور فائف دوہزر تیرہ ایمیل ڈی پیج وان تری ٹو تھری پی ایل ڈی دوہزر تیرہ لاؤرہ ای کورٹ پیج چار فور نائن ایٹ ہے دوہزر سات سی ایل سی پیج وان سکس سیون دوہزار تیرہ و آیال آر پیج ٹو زیرو ٹو ون اور دوہزار تیرہ سی ایم آر پیج وان تری فائی فور جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کو شکایٹ لائنج سے لیتی ہے اس کے بعد ایک اہم بات آ جاتی ہے ہیپا مرض الموت کی ایک اہم لیکل ٹیکنیکلٹی اور لیکل ایشو کے طور پر سامنے آ جاتی ہے جو ہیپا ایک مسلمان مرض الموت میں کر دے وہ مسارف کفن دفن اور گرزوں کی ادائیگی کے بعد اس کی جائداد کے ون تھرڈ سے زیادہ موثر نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے ورسا زیادہ دینے پر ازامن نہ ہو جائے اور نہ ہی اس قسم کا ہیپا کسی وارث کے حق میں موثر ہو سکتا ہے جب تک کہ دوسرے ورسا اس پر راضی نہ ہو جائیں کیونکہ اب وقت قریب آ گیا ہے مرض الموت کی حالت ہے اس حوالے سے اگر آپ گفت اور تملیق کے حوالے سے اس بات کو دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی دوہزار تیرہ لاور آئی کوٹ پیج فور نائن ایٹ گفت کو وسیعت کی تناظر میں دیکھنا چاہیں تو دوہزار سات سی ایل سی پیج وان سکس سیون ہمیں گائیڈ لائن سے جاتی ہے اور دوہزار پندرہ سی ایل سی پیج نائن زیرو ٹو دوہزار تیرہ سی ایل سی پیج سیون ٹو فور دوہزار تیرہ سی ایل سی پیج وان تری فائف دوہزار بارہ ایمل ڈی پیج وان سکس فور فائف اور مشاہ کے حوالے سے ان ال آر دوہزار پندرہ ریوینیو کورٹ سپریم کورٹ پاکستان پیج وان ہے اور دوہزار سات ایمل ڈی پیج تین سو چار ہے پی ایل ڈی دوہزار تیرہ لاور آئی کورٹ پیج ٹیپل سری دوہزار پانچ اسی ایم آر پیج وان تری سکس ایٹ ہے اور دوہزار چودہ اسی ایم آر پیج ڈیبل وان ایٹ فن جو ہے وہ اس حوالے سے بات کر دیتا ہے اب بات تو رکی ہے مرض الموت پہ مرض الموت بنیادی طور پر اس پہ ہم نے پہلے بھی گپ شپ لگائی ہے اور یوٹیوب پہ جو ہمارا چینل ہے لا لیکشرز والا اس پہ آپ سرچ کیجئے کا گفت ہی با تملیق دورنگ مرض الموت اس میں اس بات کو ہم نے واضح کیا تھا کب شپ اس میں لگائی ہے مرض الموت وہ قیفیت ہے جس میں مبتلا شخص کا کسی وقت بھی مر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے یا ایسی بیماری میں مبتلا ہونا جس کا نتیجہ موت ہو لیکن ایسے عمر رسیدہ شخص کا یہ اندیشہ کہ چونکہ وہ بوڑا ہو چکا اس لیے وہ چانک مر سکتا ہے پڑھاپا مرض الموت نہیں ہے انفرمٹی ہے اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی چند دن پہلے گفت ان اولڈ ایج کے حوالے سے ایک خاص طور پر کچھ گپ شپ لگائی تھی ضرور دیکھئے گا اب یہ سوال کہ آیا کوئی مرض اس نویت یا اس قسم کا تھا کہ اس نے اس شخص میں جو موت واقعہ ہونے کا یقین کر چکا ہو یہ تاثر پیدا کر دیا ہو کہ اس مرض سے اس کی موت واقعہ ہو جائے گی یا اس مرض سے اس میں موت کی تشویش پیدا ہو گئی ہو اس کا دارامدار دستاویز حبا کی تحریر کے وقت حبا کرنے والے کی ذہنی کیفیت کے اوپر موقوف ہے کہ وہ کس ذہنی کیفیت میں تھا مرض الموت کی کیفیت میں تھا یا نہیں تھا اب صاحب اس بات کا کسی خارجی میار کے مطابق ڈائریکٹلی کوئی ثبوت نہیں دیا جا سکتا لیکن بعض اڈمیٹڈ جو فیکس ہیں اس کیس کے اس سے یہ بات احض کی جا سکتی ہے کہ جو حبا یا گفت یا تملیک متوقع موت کے خیال کے زیر اثر کیا گیا وہ مرض الموت کے اصول کی زند میں آتا ہے یا نہیں ہے مرض الموت کے وجود کا بڈن آف پروف ہمیشہ مدعی پر ہوتا ہے کہ کیا وہ شخص مرض الموت میں تھا یا نہیں تھا اس بات کو مزید دیکھنے کے لیے دو ہزار چودہ ایمیلڈی پیج ایٹ سیون ایٹ کو ضرور دیکھئے گا صحیح اور اسی حوالے سے میں ریفر کروں گا پی ایلڈی انیس سو چرانوے سپریم کورٹ چھے سو پچاس دو ہزار چار فائی اللہر پیج چھے سو نوے اور انیس سو نوے سی ایل سی پیج وان فائف زیرو فائف تو پی ایلڈی دو ہزار چھے سپریم کورٹ پیج فیفٹین میں اس بات کو انٹرپٹ کیا گیا تھا لیں دوستو ہیبا کے ڈیفرنٹ جو ہمیں مختلف سیول کیسز میں جو ایشوز اور لیگل ٹیکنیکیلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہمارا موضوع بحث تو نہیں کہہ سکتا موضوع گاپ شپ تھا تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ